اسلام علیکم خوش آمدید ناظرین آج ہم حیدر آبادی کچھے بریانی بنا رہے ہیں صافٹ ڈیلیشس بہترین خوشبو والی کچھے بریانی بہترین ذائقہ اور خوشبو رکھتی ہے یہ یہ آسان ترین اور لذیذ ترین بریانی کی ریسپی ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک کلو صاف دھلا ہوا چکن ہے جس بھگونے میں بنانا ہے میں نے اسی میں لے لیا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیس ڈالتے ہیں 2.5 ٹیبل سپون لار میرچ پاوڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہسپیزائی کا ڈبک سالٹو ٹیسٹ 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے ایک ٹکڑا دالچینی اور ساتھ چھوٹی لائچی ہے 1.5 جائفل 1 ٹی سپون جاویتری اور 1.5 ٹی سپون لاؤنگ کو باریک پیس کے لے لیا ہے میں نے 400 گرام پیاس ہے جسے میں نے تل لیا تھا اس کو ڈال دیتے ہیں آدھے سے تھوڑا زیادہ حصہ ڈالیں گے اور تھوڑا بچا لیں گے بعد میں استعمال کرنے کے لیے اس پیاس کو تلنے کے لیے میں نے 1.5 cup oil یوز کیا ہے چھے عدد کٹ لے گئی ہوئی ہری مرچے ہیں یہ بھی لے لیتے ہیں ساڑھے تین سو گرام دہی ہے کھٹیا دہی ڈالیں 1 ٹی بل سپون لیمن جوس کٹی ہوئی ہری دھنیے کی پتیاں ہیں ایک مٹھی ڈال دیتے ہیں تھوڑی بچا لیں گے بعد میں اس کے لیے باریک کٹی ہوئے پودینے کے پتے ہیں ایک مٹھی سے تھوڑا زیادہ ڈالیں گے اور باقی بچا لیتے ہیں یہ وہ تیل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا میں نے اس میں آدھا تیل اور آدھا کی کا یوز کیا تھا آپ چاہیں تو صرف ککنگ آرل یوز کریں اس کا آدھا اس سے اس میں ملا دیتے ہیں اور تھوڑا بچا کے رکھ دیتے ہیں چاہوالوں پر ڈالنے کے لیے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے ملا لیں اور اس کے بعد ڈھک کے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے ہم دو سے ڈھائی گھنٹے تک اب ہم پانی گرم کرتے ہیں چاہوالوں بالنے کے لیے 2 ٹیبل سپون سالڈ ڈالنے پانی میں میں پنک سالٹ یوز کرتی ہوں آپ چھوڑ نمک کی استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر لیں 1 ٹیبل سپون سانف ہے میں نے ٹی فیلٹر بال کا یوز کیا ہے آپ کسی کپڑے میں پانکے ڈال سکتے ہیں 3 تیز پتے 1 ٹی سپون گول میرچ 3 سب زلائچی 1.5 ٹیبل سپون دیسی گھی اور 5 ادد کھڑی ہری میرچیں ڈال کے پانی کو اُبالنے دیتے ہیں چاہوالوں کو اُبالنے کے لیے میں نے ٹی لٹر پانی یوز کیا ہے اور یہ چاہوال ہے 750 گران چاہوال چن کو میں نے بھگا کے آدھا گھنٹا پہلے رکھ دیا تھا دیکھیں ہمارا پانی اُبالنے لگا ہے اب ہم اس میں چاہوال ڈال دیں گے چاہوالوں کو صرف ہم ہاف کک کریں گے آدھا پکے ہو چاہوال بس اتنا ہی پکائیں کہ آدھا پکے آدھے سے زیادہ نہیں پکائیے گا کیونکہ ہم کچھی بریانی بنا رہے ہیں اب یہ چاہوال جتنی دیر میں اُبالتے ہیں اتنی دیر میں ہم اپنا مارینیٹ کیا ہوا گوشت چولے پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو صرف اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ پکنے لگے اور اتنی دیر میں ہمارے چاہوال اُبالنے لگے ہاف ککڈ ہو جائے اس مارینیٹڈ چکن کو مارینیشن ٹائم کے درمیان ایک بار اچھے سے مکس ضرور کریں دیکھیں ایک طرف چاہوال ہے اور دوسری طرف گوشت ہم نے تیز آج پہ رکھا ہوا ہے دیکھ لیں بس اتنی ہی حد تک ہم کو چاہوال پکانا ہے آدھا پکے ہوئے ہیں چاہوال اُبال آنے کے بعد صرف پانچ میرے تک میں نے اور انہیں پکایا ہے دیکھیں گوشت پکنے لگا ہے اب اس میں ہم چاہوال ڈال دیتے ہیں جب آپ چاہوالوں کو ڈالیں تو اس طرح سے ڈالیں کہ ہلکے ہلکے پانی کے ساتھ بہت تھوڑے پانی کے ساتھ چاہوال آئے اب ایک تہ چاہوالوں کی لگائی ہم نے گوشت کے اوپر پھر اس میں تلی ہوئی پیاز پودینے کی پتے اور دھنیا کی پتے ڈالیں گے اور کچھ لیمن سلائز پھر اس کے بعد ایک تہ اور چاہوالوں کی ڈال دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے بلکل اب اس پہ زافران کے ریشے ہم نے ٹو ٹی بل سپون نیم گرم دودھ میں بھگا کر رکھ دیئے تھے ایک چھٹکی وہ ڈال دیتے ہیں باقی بچے ہوئے دھنیا اور پودینے کی پتے ڈالیں گے پھر تھوڑی اور پیاز تلی ہوئی اوپر سے ڈال دیتے ہیں اور جو تیل ہم نے بچا کے رکھا تھا کوکنگ آئل وہ ڈال دیتے ہیں چاہوالوں پہ اکتم برابر سے پھیلاتے ہوئے دیکھیں اس طرح سے اور ٹو ٹی بل سپون کھی اور ڈالیں گے چاہوالوں کے اوپر چکن کی بریانی میں گھی کا استعمال اب یہ فوڈ کلر ہے زرد رنگ اس کو میں نے کیوڑے کے پانی میں گھول لیا ہے اس کو ڈال کے آٹا لگا کے ڈھککن لگائیں گے اور دھم کے لیے ہماری بریانی رکھیں گے میں نے تھوڑا آٹا گودھ کے رکھ لیا تھا آٹے کو اس طرح سے برابر پھیلا کے ڈھککن لگا کے سیل کریں گے اور پھر پکنے کے لیے رکھیں گے دس میرے تک ہم اسے تیز آنچ پر پکائیں گے اس کے بعد آنچ کو مدھم کر کے ہلکی آنچ پر بیس سے پچیس میٹ تک پکانا ہے اس کے بعد گیس آفر کے دس سے پندہ میٹ تک ہم اسے چھوڑ دیں گے اس بریانی کو کچھی بریانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چاول اور گوشت ایک ساتھ پکتے ہیں اس میں ہماری بریانی تیار ہو گئی تقریباً چالیس میٹ کا وقت لگتا ہے اس کے تیار ہونے میں جب آپ اس کو سیل کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد اسے پکنے میں 35 سے 40 میٹ لگتے ہیں دیکھیں یہ بریانی ہلکی آنچ پر بنتی ہے اس لیے اس کی خوشبو اور ذائقہ دم کے ساتھ ہی بہت اچھی طرح سے رج بس جاتا ہے چاولوں کے ایک اگدانے میں بہترین خوشبو والی بریانی تیار ہوتی ہے یہ گوشت بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے ہماری ذائقے دار ہیدر آبادی کا اچھی بریانی تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤڈ کر لیتے ہیں آپ اس سے بنائیں اپنی پسند کے رائتے چٹنی سلات یا کواب کے ساتھ سارو کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ